حاضرینِ قرآنِ قدر اللہ رب العزت کا انگین لا ترکات کے شمال شکر ادا کرے تو حق ادا نہیں ہوتا رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں روازان مبارک مہینہ نصیب گیا دعا کیجئے دعا کیجئے صحیح معنوں میں اس کے تقاضے موڑے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ جب ہی مہمان مہینہ واپس لوٹے اور واپس پڑھ دے اس انداز میں رب العالمین کے حضور پہ شبور ہو کہ میرے مولا تیرے بلدوں نے سنیمانوں میں میرا حق ادا کیا میں ان پہ راضی ہوں میرے اللہ قیامت کے دن تین پہ راضی ہوں یقینی بات ہے اگر یہ مہمان مہینہ ہم سے راضی ہوگے چلا گیا ہم نے صحیح معلوم ہے کما حق ہو اس کا عدد احترام کیا اور اس کے لحاظ بات کو پھرے کیے اللہ نے اس پر صلح دنیا میں بھی دے گے اور آخرت میں بھی یقینی ہم دے گے اور وہ خوش نصیب انسان ہے جب رابعظان مبارکہ مہینہ آئے اس کی قدر کریں عدب کریں اس کا احترام کریں میں نہیں کہہ رہا ہوں مبارکہ اُسر و تسلیم سے دھلی ہو زبان سے یہ الفاظ میرے آقا کی زبان سنیم اللہ کے پاک باک باک بہنبر محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان مبارکہ مہینہ آئے محمد وہ اس کا عدب کریں انترام کریں اس کا قدر کریں اس کے لوان مات موے کریں آپ نے فرمایا وہ خوش نصیب انسان حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پاک باک باک بہنبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے جلوہ فروض ہوئے اور میرے نبی نے ممبر کی پہلی سنی پر قدم رنجا فرمایا تو نبوت کی زبانِ انسان سے آمین کی صدا بھلا ہوتی جو جو میری آگا سنی پر قدم ٹکاتے گے اور رکھتے چلے گے آگا کی زبانِ انہر سے آمین آمین کی صدا بھلا ہوتی چلی گے میرے نبی نے جب ممبر کی پہلی سنی پر قدم ٹکایا کہا آمین دوسری سنی پر قدم میرے نبی نے جب رکھا تو آپ نے فرمایا آمین تیسری سنی پر جب میرے نبی کا قدم مبارک آیا تو آپ نے فرمایا آمین صحابی قرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمائین اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے پاکون ہمیں کچھ نظر نہیں آئے کہ جس کے اوپر آپ آمین آمین کی صدا بھلگ کر رہے ہیں یہ معاجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے اس کے اندر کیا راز چھوکا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اصحابِ قیمبر کو آدھا دیا میرے آدھا نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت جب میں نے ممبر کی پہلی سنی پر قدم رکھا تو فرمایا اجمائین آمین وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ حلا تو ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی میں بڑے ماں باپ ہوں وہ ان کی حدمت کر کے عدب کر کے احترام کر کے ان کا حق آدھا کر کے ان سے دعائیں نہ لے جنت کا وارث نہ بن جائے وہ بد بخت انسان ہے وہ حلا تو ہو جائے جو اپنے بڑے باپ کو کو لے بڑے بڑے جو اپنے زندگی میں پاہ ان کی خدمت نہ کر سکتا جب اےالی الامین دعا کرلے ہیں آمین کہنے والا کون ہے آمین ابدالہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے نمبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رنجا فرمایا قدم ٹکایا بسایا آپ فرماتے ہیں جبراہیل امین نے دوسری دعا کی اے اللہ کے محبوب عمر کو انسان خلاق ہو جائے برباد ہو جائے اس کا صدیہ ناس ہو جائے جس کے سامنے میرے پیارے پیمبر کا نام نامی اس میں ہرامی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور میرے پیمبر پر دودھے پاک نام وہ انسان کی حلاق اور برباد اور آپ فرماتے ہیں جب میں نے مینبر کی تیسری سیڑھی پر قدم پکایا جبراہیل امین نے یہ دعا کی فرمائے اللہ کے محبوب وہ انسان بھی حلاق اور برباد ہو جائے جس کے زندگی میں رحمتوں کا مہینہ آئے عظمتوں والا مہینہ آئے مقام و مرتبے والا مہینہ آئے سردار مہینہ آئے فزیلتوں والا مہینہ آئے برکتوں والا رمضان نبارک کا مقدس مرتبہ ہر مہینہ آئے فرمایا مرسے ہیمانوں میں رب العالمین کی بندگی کر کے عبادت کر کے ریاضت کر کے روزے رکھے رات کو قیام کر کے اپنے گناہوں پہ دعاقت کر کے اللہ کے حضور معافی نہ مانگ لیں اپنے گناہوں پہ توبہ قائب نہ ہو جائے معافی نہ مانگ لیں اپنے گناہوں کو بخشوان آئے فرمایا بولی نسان بھی حلاق عورت بربار ایک لمحے کے لئے دیکھئے جو دعا کر رہا ہے وہ بھی کھل معمودی نہیں جو اس کے اوپر آمین کہہ رہا ہے وہ بھی کھل معمودی شخصیت نہیں ہے اگر اوپر دیکھیں جو دعا کر رہا ہے وہ نوریوں کا سردار ہے وہ جبرائیل امین ہے وہ سید الملائکہ ہے روح الامین ہے اور اگر ادھر دیکھیں جو دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے وہ بدو دجا ہے وہ شمس زوا ہے وہ آمنہ تلال ہے وہ مکہ کا دوری یتین ہے وہ آمنہ تلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عدد ہے جبرائیل میں عظیم ہے مقام و مرتبے کے ہاں سے اور آمنہ تلال بھی عالی ہے اولا ہے عرفہ ہے یہ سید الرسول بھی ہے فخر الرسول بھی ہے حادیہ سمول بھی ہے سردر کونین بھی ہے شفیر مذربین بھی ہے راہت العالمین بھی ہے راہت العاشقین بھی ہے یہ ہردہ برسر کا ساکی بھی ہے یہ محشن کا شافی بھی ہے اور سارے نبیوں کا دورا بھی ہے سارے نبیوں کا ایمان بھی ہے علم برکار بھی ہے اپنے ایمان سے بتائیں کہ دعا کی کمولیت میں شک ہو سکتا وہ بھی عظیم دعا کرنے والا بھی عظیم آمین کہنے والا ہوتا ہے اس لئے بات یہ بھی سمجھ آتی ہے میرے آقا نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت تو بارہ مہینوں میں برستی ہے برستی ہے کھاٹے مارتی ہے جو شمارتی ہے اور بایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ کی رحمت کا سمندر کناروں سے بہر آتا ہے اچھلتا ہے کونتا ہے کناروں سے بہر آتا ہے اس لئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا رجب کا مہینہ بھئی امت کا مہینہ ہے شاہبان کا مہینہ میں محمد الرسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کہتا ہے میرا مہینہ یارو بارہ مہینے اللہ کی ہیں محاطم بھی سمبر بھی زنحاج بھی زمادہ بھی شہوال بھی رمضان بھی سوالے بارہ کے دارہ مہینے اللہ کی ہیں یارو اللہ یہ مہینے تیرے نہیں اللہ کہتے ہیں مہینے تو سارے ہی میرے ہیں مگر رمضان مبارک کے مہینے میں جس طرح میں اپنے بندوں کی اوپر رحمت بساتا ہوں بعض اللہ ماں کہتے ہیں فرمائے اللہ کہتے ہیں شہوال میں میری رحمت بھی بدلی جاتی ہے فرمائے رمضان میں وہ برس میں ابھی جاتی ہے ابھی بادل آتا ہے برستا نئی احراج کے گزر کے چلا جاتا ہے بارہ اللہ ماں کہتے ہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے نا اللہ کی رحمت کا بادل برستا ہے برستا ہے گناہ داروں کے برستا ہے اور اللہ گناہ داروں کی خطاؤں تو وزنی ان کو معاف کرنا اور یہ بھی آنکہ ہے نبیل اسلام نے فرمایا جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے فرمایا قبر والوں سے جو ان کے اوپر آغاب ہوتا ہے رمضان کی برکہ سے اللہ ہم وہ آغاب ڈال دیتے ہیں قلقم سعادت نہیں ہے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے آپ نے فرمایا رجب کا مہینہ میری امت کا اور رجب کو ایسے فزیلت آثیر ہے جیسے آپ فرماتے ہیں میری امت کو باقی امتوں پر فزیلت آثیر ہے اور آپ فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور شعبان کو باقی مہینوں پر ایسے عظمت فرقیت حاصل ہے جیسے میں عاملہ قلعہ محمد رسول اللہ کو باقی نبیوں کو فزیلت آثیر میرے نبی کے ہوتے ہوئے تو مسلح پہ گھڑا نہیں ہو سکتا سب سے عالی ہے علاہ ہے اور آپ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ کہتے ہیں میرا مہینہ ہے اور ایسے فزیلت آثیر ہے جیسے اللہ کو تمام مخموق پر فزیلت آثیر ہے آئیے در آگے چلتے ہیں امام الامیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام مجھے کوئی عمل بتلائیے کوئی وزیخہ بتائیے کوئی مرد بتائیے کوئی ذکر کوئی اذکار بتلائیے تاکہ میں وہ عمل کرو وہ وزیخہ وہ ذکر کوئی عمل کرو میں اللہ کی ہاں عظمت ولا بل جاؤں رفت ولا بل جاؤں اللہ کی ہاں میری درجات بلہ ہو جائے اور میں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤں سنیے گا لڑا کوجر سے سنیے گا میرے آقا نے کے عامل بتلایا صحابی رسول کا سوال سنی میرے آقا کا جواب سنی صحابی جہدے اللہ کے پہمبر میں پوچھا ہو جاؤں اللہ کی نظروں میں اللہ کی عدالت میں سوخ ہو جاؤں مجھے کوئی ایسا من چاہیے کوئی ایسا وزیمہ چاہیے میرے آقا نے فرمایا اے ابو ماما روزے رکھا کرو اللہ کے آنکھ تیری عظمت بھی بن جائے گی مقام بھی بن جائے گا رفرات اور بلندی شان و شعبت مقام بطار اللہ تمہیں عطا فرما دے گے ہر رہتے ابو ماما کہتی میں لکا اللہ کی حضور روزے تو میں رکھتا ہوں سبھی لوگ بھی روزے رکھتے ہیں بڑے بھی چھوٹے بھی امیر بھی کبیر بھی رحیس بھی فقیر بھی غدادر بھی امام بھی امتی بھی سارے روزے رکھتے ہیں آخرت میں بھی اور میں ایسا عمل بدلائے تیسری بھار دی میری آگا نے فرمایا ابو ماما روزے رکھا تو روزے رکھنے سے جو نزت دو جاہو جلال جو مقام جو رفعت اور بلندی اللہ عطا فرماتے ہیں کسی عمل سے بھی اللہ وہ عظمت اور رفعت وہ بلندی عطا نہیں فرماتے اس لئے اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک مہینہ میرا مہینہ ہے رمضان المبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کا خزینہ ہے میرے بھائیوں دیکھیں روزے کی اتنی عظمت ہے میری آتا فرماتے ہیں رب العالم فرماتے ہیں اصور ملی و انا عجزی بھی اللہ فرماتے ہیں اوہو روزہ میرے لئے ہے میں اس کے جزا فدہ آف دوں گا ذرا توجہ کیجئے اللہ کہتے ہیں اصور ملی و انا عجزی بھی روزہ میرے لئے میں اس کے جزا دوں گا اور دوسرے بھائیوں پہ اللہ فرماتے ہیں اصور ملی و انا عجزی بھی روزہ خانس میرے لئے ہے اس کے جزا میں خود آف دوں گا ذرا تصور آتی دنیا پر دیکھیں مولا نماز بھی تو تیرے لئے ہے مولا حاج بھی تو تیرے لئے ہے عمر بھی تو تیرے لئے ہے صدقے بھی تیرے لئے ہے خیراتے بھی تیرے لئے ہے زکاة بھی تیرے لئے ہے کلام اللہ کتنا بھی تیرے لئے ہے جہاد تیرے لئے ہے ہر نیکی مولا ہوں تیرے لئے کہتے ہیں تاکہ تورا زی ہوت جائے نالا یہ نیکیاں تیرے لئے نہیں ہیں اٹھتا ہے عصو مولی و انا عجزہ بھی روزہ خانس میرے لئے ہے میں اس کی جلا خود آف دوں گا دیکھیں اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کی نلر مجھ کیوں پڑھ آگ کیوں پڑھ گئی میں نے رکت کو لمبا کر دیا رکو کو لمبا کر دیا سجنے کو لمبا کر دیا غوصر میں اس کے اندر دکھنا آجائے نبود و نماش آجائے میں نے صدقہ کرنے لگا خیرات کرنے لگا لوگوں کو دکھا دکھا کے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں مجھے کے بڑا صدقہ کرتا ہے وہاں سخی ہے بڑا غنی ہے بڑا ماندار ہے ممکن ہے صدقے کی اندر دکھلا با آجائے نہ مرد ہو نہ مائش آجائے میں حج کرنے کے لیے چلنے لگا آپ حج کرنے کے لیے جانے لگے عزیز و احباب پرے میں پھول ڈالنے لگے ہیں استقبال کرنے لگے ہیں فیلکم کرنے لگے ہیں وہاں مہاں کہنے لگے ہیں ہو سکتا ہے میرے دل کے اندر یہ ریاقاری آگئی ہو دکھلا با آگئے ہو نہ موضو نہ مائش آجائے ہو نہ مجھے حاجی دیں گے نہ مجھے نمازی دیں گے ہو سکتا ہے ساری عبادات کے اندر صدقے کے اندر خیاد میں نماز میں ہو سکتا ہے ممکن ہو ریاقاری مان جائے دکھلا با جائے کروں پر جائے ساری عبادات کے اندر ریاقاری ممکن ہے مدر روزے کے اندر ریاقاری نہیں ہو سکتے یہ ایسے بھی عبادت ہے آپ رسل خانے کے اندر نہ ہونے کے لئے کے لئے بہر پڑا نبیم نے سرا کوئی آنکھ نہیں دیکھنے اپنا بڑا دی فاتھ ہوتے میں پانی اندر نہ چلا جائے بیوی کو خامد کا بتا نہیں خامد کو بیوی کا بتا نہیں ماں باپ اور اولاد کے دل کا بتا نہیں منا جانے روزہ ہے جنہیں یہ دل کی باتوں کو جاننے والا کون ہے دل کی باتوں کو جاننے والا کون ہے اس لئے لفمت ہے اس لئے لفمت ہے عصد ہون ہی وانا اوج زابی روزہ خاص میرے لئے ہیں اس کی جگہ میں خود راب جمعہ کیا اللہ کیسے دے گا انہیں تو سب کو دینا ہے نمازیوں کو تحت جداروں کو عابدوں کو سخیوں کو سب کر تو نے اس کی عمل اچھے عمل کا بدلہ دینا ہے سنئے کہ میرے اکاری صلاح تو اسلام فرماتے ہیں فرمائے جب کل قیامت کا دن ہوگا نمازی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اللہ کریم پوچھیں گے اُنیرے بل نے کیا لے کیا ہے مولا نماز نے کیا ہے ادھر آزوان ہوگی میں مسجد میں پہنچایا کرتا تھا میں باجمات نمال ادا کیا کرتا تھا میں تقریب اولا فوت نے اُنے دیا کرتا تھا یا اللہ میں نے تیرے لئے یہ عمل کیا ہے یا اللہ راک کی طریقی ہوگی میں تحق کر لیکنے مسجد میں عیب تکا کرتا تھا بولا تیرے سوا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا میں اپنا نظم کرم بستر چھوڑ کے تیرے دربار میں کرا ہو جایا کرتا تھا یا اللہ میں نے یہ تیرے لئے عمل کیا ہے یا نیکی میں نے تیرے لئے کیا ہے اللہ فرمائے او فرشتو اس کو اس کے نیک عمل کا بدلہ کر دیجئے گا اللہ فرشتو کے دھر یہ اس کے نیک عمل کا بدلہ دیجئے گا فرمائے شہیر آئے گا اور میرے بندے میرے دربار میں کیا لئے کیا ہے شہیر کہ گا مولا میں تیرے ذات کے لئے تیرے قموسیت کے لئے تیرا میرا عمل کرنے کے لئے تیری واحدہ نیت کو بلان کرنے کے لئے میں لا علاہ الا اللہ کا پرجم بلان کرنے کے لئے مولا بندہ نے کارزار میں دیا میں نے دشمن پیوار کیا ہے دشمن نے مجھے پیوار کیا ہے یا اللہ بل آخر کشمن نے جب مجھے پیوار کیا وہ مجھے پیلا گیا فرمایا میرے جسم سے خون کا فرارہ چھوڑا میں دنیا سے رسطوں کے تیرے دربار میں آگیا یا اللہ یہ شہادت کا تغمہ میں نے تیرے لیا سے کیا دبے میرا اللہ مجھے سے راضی ہو جائے اللہ فرمایا جو فرشتوں اس کو اس کے لئے ایک عمل کا بدلہ دے دیجئے اسے نواہ دیجئے اللہ فرشتے کے ذریعے نواہ دیجئے ادھر میں شہر ہی آئے گا سخابت کرنے والا اللہ کے راستے میں محل خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں محل پانے والا آئے گا اللہ پوچھیں گے کیا لگ گیا ہے یا اللہ تمہیں مجھے معال دیا تھا میں تیرے راستے پر خرچ کر کرا غریبوں میں فقیروں میں یتیموں میں مشکینوں میں مساجد پر مدارس پر یا اللہ بے وہاں پر میں نے اپنا محل خرج کیا وہ میرے بندے کی صغیر کیا یا اللہ کا کہہ تو اڑا دی ہو جائے اللہ فرمائیں گے فرشتو اس کے اس کے نیک عمل کا بدلہ دے دیجئے اتنے میں حاجی آئے گا اللہ فرمائیں گے کیا لے گیا ہے میرے بندے میرے دربار میں یہ کہے گا مولا میں نے دلی ذات کیلئے پیسہ بھی خرچ کیا رقم بھی خرق کی اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنے ملک کو چھوڑا اپنے بطن کو چھوڑا اپنے احباب کو چھوڑا اپنے دوستوں کو چھوڑا چھوڑ کے میں نے سفر کیا تیرے گھر میں پہنچا میں نے تلویہ لبائیں لبائیں کی صدایں گھل کے میں صفحہ مروہ پہ گھونے لگا میں صفحہ مروہ پہ چکر لگانے لگا میرا بے زمزم موش کرنے لگا یا اللہ میں نے ساری رکاوٹیں تھکاوٹیں تیری رضا کے لیے برداشت کی ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یا اللہ میں نے تیری ذات کے لیے یہ کام کیا تھا یا اللہ بھر تجھے یہ نرام پسند ماغب ہے مجھے اس کا حجر دے دیجئے بدلہ دے دیجئے سورے گھر احباب توجہ کرنا اللہ فرشتوں کے دریئے اس کام نے کمر کا بدلہ دلوا دیجئے فرشتوں اس کے جن نے کمر کا بدلہ دے دیجئے اللہ فرشتوں کے دریئے سب کو پہلی باریے بدلہ دلوا دےenas نمازی آیا فرشتوں کے دریئے حد گو وہاں آیا فرشتوں کے دریئے صدقہ کرنے والا یا فرشتوں کے دریئے حج کرنے والا یا فرشتوں کی دریئے صدقہ خیرات کرنے والا یا فرشتوں کے درئے اللہ اس کے نیک م footing کا بدلہ دلوا دے دروا کرے بعد میں مجھے دار آئے گا اللہ کے دربار میں اللہ پوچھے کہ اوہ پیرے بندے بتا میرے دربار میں آیا کیا لے کے آیا بتا تو سیرا کون سامن لے کے آیا ہے کون سینے کی لے کے آیا ہے حالانکہ اللہ کریم کو سب کچھ پتا ہے باوجود اللہ اس کے پوچھاو میرے بندے بتا تو سامن لے کے آیا ہے اب یہ بندہ کہے گا گولا میں روزے دار تھا میں بھی زیرہ کھا کرتا تھا اللہ فرمائے گے کس لیے گولا تیری روزہ کے لیے روزے رکھے تاکہ تو راضی ہو جائے اللہ کہیں گے فرشتیوں پیچھے ہارے جاؤں پیچھے ہارے جاؤں جب تو قدرے اللہ نے فرشتیوں قدر یہ دلوائے ہیں اب روزے دار اللہ کی عدالت میں آئے ہیں اللہ فرمائے گے اس کی جزا میں خود آبدوں گا اس کی جزا میں خود آبدوں گا اللہ فرشتیوں کو دور کر دیں گے اناگت بناگت کر دیں گے اللہ فرمائے گے آجا میرے بندے آجا جو زر پھولے میرے لیے رکھا تھا آج میں اللہ تجھے خود اپنے رحمت کے ہاتھوں سے اس کا قدرہ دیتا ہوں میرے آقا لئے صلاح کو سرحوں فرماتے ہیں جنت کے آج دروازے ہیں اور بھایا بابو صلاح ہے نمال پڑھنے والے بابو صلاح سے گزر جائیں گے بابو صلاح سے گزر جائیں گے جو جو اس نے عمل کیا ہوگا اس دروازے سے لو گزرتے چلے جائیں گے دبروزے دار اللہ کی عدالت میں آئے گا جنت کے دروازے پہ آئے گا جنت کا اللہ نے مخصول دروازہ رکھا ہے وہ جنت کے دروازے کا نرام بھا گھر جائیں گے اللہ فرمائے گے آج نے بندیا آجا ہے یہ جنت کا دروازہ میں نے تیرے لئے رکھا ہے اس دروازے سے گزر کے سیدھا بحشت کے اندر داخل ہو جا جنت کو جنت میں اللہ اس بھی اس کا اعزان فرمائیں گے دنیا کے اندر بھی اللہ ترین اس کو اعزان آتا فرماتے ہیں اس لئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان انسان روزے رکھتا ہے اللہ کی نظار کے لئے میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہو یہ کہے جب بچہ پہدا ہو محصول ہوتا ہے اس کے ذمہ کو غلطی کوئی خصور نہیں ہوتا اللہ کے پیارے پیمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو شم میری رضا کے لئے روزے رکھتا ہے میں اس کو ایسے پاک اور صاف کر دیا کرتا ہوں اس لئے احباب رمضان مباری کا مہنگا ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن دو صفارشی ایسے آئیں گے اللہ کے دربار میں اور اللہ ان کی صفارش و شفاق تو قبول و منظور فرمائیں گے صحابہ نے پچھا جا رسول اللہ وہ کون سے صفارشی ہوں گے تو اللہ کے دربار میں آئیں گے اور اللہ ان کی صفارش و شفاق تو رد نہیں کریں گے میرے آقا نے فرمایا پہلے نمبر پہ روزہ ہوگا دوسرے نمبر پہ قرآن ہوگا فرمایا یہ دونوں اللہ کے دربار میں آئیں گے ہو تو بندہ فرمایا سارا دن بھوکا اور پیاسانا اپنے آپ کو روکے رکھا خواہش آگ کو روکے رکھا اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھا اس لیے کہ میرا عروضہ ہے میرا عروضہ ہے میں عزتاجر اپنے رکھو نالمین کے دربار سے پانا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن روزہ بھی بندے کے لئے شفاق کرے گا اب قرآن بھی روزہ دار کے لئے قرآن پرنے والوں کے لئے سفارش و شفاق کرے گا دیکھئے رب العالمین رمضان مبارک میں سیل لگائی ہے سیل لگائی ہے پورا سال اگر نوافل پڑھو گے نفلوں کا سواب تو میں ملے گا فل پڑھو گے فل کا سواب ملے گا جتنا عمل کرو گے اتنا جن ملے گا وہ رب العالمین کی مشیعت نیکی نا رب العالمین رمضان کے مہینے میں سیل لگائی ہے دکان نار بھی سیل لگاتے ہیں بھی سیل لگا دیئے بھی سیل لگا دیئے پڑھو گے میں فرزوں کے برابر جب سواب دوں گا اگر تو فل ادا کرے گا میں تجھے ستر فرزوں کے برابر سواب آتا کرو اللہ آمیر بلے آجا آجا امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جوش مارتی مارتی ہیں مگر فرمائے رحمت رمضان مبارک رمضان مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت جوش مارتی بلکہ تھاٹھے مارتی ہیں رمضان مبارک مقدس بہنہ میرے آقا نے کیا فرمایا سب سے افضل عمل یہی ہے کہ رمضان مبارک مہینے میں کیا کیا جائے روزے رکھی جائیں اور رات تو قیام کیا جائے اسی لیے یہ طرح بھی حوصلی کوشش کرو اللہ کے دربار میں اللہ تعالی ہم سب کی پھوٹی پھوٹی عبادات کو بولا منظور فرمائے اللہ سے ایمانوں میں روزے کے تقاضی طور پرنے والا بنائے رات کو قیام کرنے کی تفیق رصیب فرمائے و آخر نبا مناعے